Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri دشمن سے غافل بیٹھے ہوئے ہیں ایک لمحے کو سوچیں کہ یہ دشمن ایسا دشمن ہے کہ موت کے وقت بھی آ کر بہکاتا ہے ایسا دشمن ہے حدیث مبارکہ میں اس کی ڈیٹیلز آتی ہیں جس سے میں معلوم ہوتا ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں روح باقی رہتی ہے اس وقت تک انسان پر شیطان کا بس چل سکتا ہے پھر روح پرواز کر جانے کے بعد انسان جو ہے اس کی دسترس سے بار نکل جاتا ہے تو جب تک گروہ اور جسم کا تعلق باقی ہے وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے مسند امام احمد میں ایک روایت آتی ہے حدیث نمبر 10,944 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی مربیات میں ذکر ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابلیس نے کہا کہ اللہ تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو مسلسل گمراہ کرتا رہوں گا جب تک روح ان کے جسموں میں ہوگی تو اس سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ وہ اس وقت تک گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا جب تک جسموں میں روح ہے اور پھر مزید جو ہے جب اس نے یہ بات کہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جو ہمارا رب بھی ہے ہمارا الہ بھی ہے رحمان ہے رحیم ہے اس نے کہا کہ میری عزت اور میرے جلال کی قسم وعزتی وجلالی میں بھی برابر ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس لئے آپ لوگوں کو بار بار یاد دلاتا ہوں کہ استغفار کی قسرت کرو کیونکہ استغفار ایک ایسی شئے ہے جو ایک بیش بہا خزانہ ہے سمجھ لیں یعنی جس کو استغفار کی نعمت نصیب ہوگی اس کو خزانہ ہاتھ لگ گیا رب کو منانے کا یہ سمجھ لیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے خاص طور پر موت کے وقت شیطان کے فتنے سے بچاؤ کی دعا ہمیں سکھائی ہے سنن ابی داود میں آتی ہے اور کتب حدیث میں بھی آتی ہے سنن ابی داود میں حدیث نمبر 1549 1549 اور سنن نسائی میں حدیث 5531 حضرت عبیل یسر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من الہد واعوذ بکا من التردی واعوذ بکا من الغرق والحرق والحرم واعوذ بکا ان يتخبطنی الشیطان وعند الموتی واعوذ بکا ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بکا ان اموت لدیغا اللہ اکبر میرے پیارے نبی نے کیا دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بکا من الہدمی کہ اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں حدم یعنی کسی مکان وغیرہ کے نیچے دب کے مرنے سے اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں واعوذ بکا من التردی اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں انچائی سے گر کر ہلاک ہونے کی واعوذ بکا من الغرق والحرق والحرم اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ مرو غرق ہو کر یا آگ سے جل کر یا بڑھاپے سے اسی طرح وَاعُوذُ بِكَ اَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيطَانُ عِنَّ الْمَوْتِ اور میں تیری پنہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ موت کے وقت شیطان میرے حواس باختہ کر دے وَاعُوذُ بِكَ اَنْ اَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرَا اور میں تیری پنہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ مروں تیرے راستے میں پیڑ پھیر کر بھاگتے ہوئے وَاعُوذُ بِكَ اَن نَمُوتَ لَدِيغًا اور میں تیری پنہ چاہتا ہوں کہ میں ساپ کے دسنے سے مروں تو اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ان چیزوں سے پناہ مانگی وہاں شیطان کے انسان کو موت کے وقت حواظ باختہ ہونے سے بھی پناہ مانگی تو تاہم اس وقت انسان پر شیطان کس طرح حملہ آور ہوتا ہے اس کی تفصیل کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی البتہ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تصنیف ہے ان کی کتاب التذکرہ بی احوال الموچہ و امور الاخرہ اس میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اس کے پاس دائیں جانب باپ کی شکل میں اور بائیں جانب ماں کی شکل میں دو شیطان آ کر بیٹھ جاتے ہیں دائیں جانب والا کہتا ہے کہ اے میرے لخت جگر دیکھو میں تمہارے لیے کتنا مہربان ہوں کتنا مشفق ہوں اور تمہیں کتنا چاہتا ہوں مگر میں عیسائی مرا تھا اور عیسائیت ہی بہترین دین ہے جبکہ بائیں جانب والا کہتا ہے کہ اے میرے جگر کے ٹکڑے تمہارے لیے میرا پیٹ ایک برتن تھا اور میری پستان تمہارے لیے پینے کا ذریعہ تھا میری ران تمہارے لیے بچھونا تھی لیکن میں یہودی مری اور یہودیت ہی بہترین دین ہے اب یہ دیکھیں نا اس طرح آ کر بھی وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے یہ ایک روایت آتی ہے جس کو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو بہرحال موت کے وقت شیطان کی جانب سے انسان کو بہکانے کے لیے حملہ کرنا ثابت ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ یہ سختی کا وقت ہے اور انسان اس وقت بہت محتاج ہوتا ہے البتہ حملے کی نویت متعین نہیں کسی کو وصفل سے میں مبتلا کر دیتا ہے اور موت کے وقت اللہ سے مایوس یا اللہ کی جانب سے موت کے فیصلے پر رضا مندی کا اظہار نہیں کرتا یا موت کے وقت کسی کے سامنے آ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے سب صورتیں ممکن ہیں بعض بزرگان دین کے سامنے آ کر موت کے وقت بہکانے کی کوشش کرنا مستند حوالوں سے ثابت بھی ہے جیسا کہ امام احمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ جو ہے فرماتے ہیں کہ ان کو موت کے وقت ان کے بہکانے کے لیے شیطان آیا اور امام قرطبی نے کتاب التذکرہ بحوال الموت و امور الاخرہ میں اسے نقل بھی کیا ہے بہرحال شیطان انسان کو کیسے اگزاکلی گمرا کرتا ہے اس کی کوئی خاص صورت متعیر نہیں کی جا سکتی مختلف لوگوں ان کے مزاجوں اور ضروریات کے اعتبار سے شیطان کا بہکاوہ مختلف ہو سکتا ہے اور اسی چیز کو ابن جوزی کی ایک کتاب ہے شاید آپ نے دیکھی ہو تلبیس ابلیس اس میں انہوں نے بڑے تفصیل سے اس کو ذکر بھی کیا ہے اور وہ کتاب مجھے یاد ہے جب طالب علمی کے زمانے میں میں نے وہ کتاب خریدی تھی اور اس کو پڑھنا شروع کیا تھا تو اس کے چند صفحات کے بعد ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ کتاب جو ہے کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں آپ اکیلے نہیں پڑھ سکتے اچھا اس کے اندر پھر آپ کو پتا ہے ابن جوزی کا ایک مزاج ہے تو اس مزاج کے مطابق اس کتاب میں کچھ بعض حوال ہیں تو آپ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اساتذہ کی جو ہے صحبت میں بیٹھ کر جب اس طرح کی کتب کا متعلق کرتے ہیں تو پھر وہ بہت سارے اخدے جو ہوتے وہ کھل جاتے ہیں اور باتیں جو سمجھ نہیں آتی وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہیں اور بعض مصنفین کا ایک مزاج ہوتا ہے لکھنے کا اس کے پیچھے ان کا اپنا فہم بھی ہوتا ہے اور اسی طرح ان کے اساتذہ کا فہم بھی ہوتا ہے کبھی کبھی ان کا فقی فہم بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی ان کے زمانے کے حالات بھی چھلکتے ہیں تو پھر اساتذہ اکرام بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ابن جوزی کا یہ جو موقف ہے نا یہ اس وجہ سے ہے اور اس کو پھر جمہور نے اس وجہ سے رد کیا ہے اور اس کے اوپر پھر ابحاث ہوتی ہے اور بہرحال اینیوئے میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کرتا کہ آپ اس کتاب کو اٹھا کے پڑھیں کیونکہ بہت سارے لوگ جب کسی بھی کتاب کو اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو بغالتے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں اور غلط نتائج پر بھی پہنچ جاتے ہیں اس لیے کوئی بھی کتاب اٹھا کر نہ پڑھنا شروع کر دیا کریں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ پھر جب بیک گراؤنڈ انفرمیشن نہیں ہوتی اس میں بس سوال آتے ہیں کہ بھئی یہ روایت تو بخاری میں ہے میں کہہ تو بخاری شریف آپ سے کس نے کہا ہے کہ صرف حدیث کی کتاب ہے امام بخاری نے بخاری شریف کو جب مرتب کیا تو اس میں ترجمت الباب جو قائم کیے چیپٹر کے ٹائٹل جو قائم کیے وہ اپنی فقہ کے حساب سے قائم کی اس لیے بعض علماء کا تو خیال ہے کہ امام بخاری شافع المسلک تھے اور بعض کا خیال ہے کہ آپ خود ایک فقی تھے ایک امام تھے لیکن اللہ کو یہی چار امام جو ہے انہی کی تقلیت منظور تھی تو یہی چار سلسلے آگے چلے تو انہوں نے بخاری شریف میں تو ترجمت ترجمت الباب باندھے ہیں وہ پھر فق کے اعتبار سے باندھے ہیں اور اس کے تحت وہ روایات لے کر آئے ہیں ضروری نہیں کہ بخاری میں جو روایات آگئی ہوں وہی روایات ہوں بس اور یہ بھی ضروری نہیں کہ بخاری شریف میں جو چیز آگئی ہو بس وہی ہے تو امام بخاری کا بھی ایک مزاج ہے امام بخاری کی بھی ایک فق میں تقلید ہے ان کا بھی ایک رجحان ہے تو اس لیے پھر ہم شروحات بخاری پڑھتے ہیں کہ اس حدیث سے پھر کیا کیا مسئلے استمباد کرتے ہیں علماء اس لیے بخاری شریف جو ہے وہ آخری سال پڑھائی جاتی ہے پہلے سال نہیں پڑھائی جاتی ہے کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو ایک بیک گراؤنڈ انفرمیشن چاہیے اور عموماً آپ اگر کسی بھی مدرسے میں چلے جائے جہاں حدیث کا دورہ ہوتا ہے تو بخاری شریف عموماً وہ محدثین پڑھاتے ہیں جو چوٹی کے محدثینوں اس مدرسے میں ٹاپ لیول محدثین جو پڑھاتے ہیں تو اس لیے کیونکہ وہ کتاب مشکل کتاب ہے اور ہمارے ہاں لوگ بزار سے خرید کے لاکر کتاب کھول کر خود گھر میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر جب کہیں پھنس جاتے ہیں تو خود کوئی نتیجہ نکال لیتے ہیں اس لیے آپ کو بھی ویری کیرفل بارالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹاپ لیست معیم جیسید ساتھ قادری ٹاپ لید transgender ٹاپ کیاتے help ٹاپ لینا ٹاپ لی Đ Live ٹاپ quання ٹاپ لید ٹاپ لی ڈی